اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے جی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ایس یو ایوری میں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیڈ انشل ٹھیک ہے جی ویسے تو یہ ویڈیو مجھے سیزن سٹارٹ ہوتی بنا لینی چاہیے تھی کہ ڈیڈ انشل کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہاد اور ڈیڈ انشل کسے کہا جاتا ہے تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جو نیو فینسیر ہے اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ ڈیڈ انشل کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہاد ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے میں یہ ویڈیو سیزن میں بناتا تو اس کو یہ بات بات میں پتہ چلتی جب وہ پیرنگ کر چکا ہوتا یا تو اس نے باکس انسٹال کر لی ہوتے تو میں نے کہا کہ یہ ویڈیو پہلے بنا لینی چاہیے تا اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ برڈ میرا سیزن میں جو ہے وہ چل جائے گا اس سے میں بریڈ لے سکتا ہوں اور اس برڈ سے میں بریڈ ابھی نہیں لے سکتا ڈیڈ انشل سے بچ سکتا ہے آگے چل کے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پروپر ڈیڈ انشل پہ ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بھئی ڈیڈ انشل کیوں ہوتا ہے ڈیڈ انشل کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے کہ ڈیڈ انشل جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے جب آپ کا برڈ ایک لے کرتا ہے ہیچنگ اس میں سٹارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے سات دن بعد اس میں وینز بننا سٹارڈ ہو جاتی ہے اب چودہ دن کے بعد اس کے اندر شیپ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اٹھارہ دن کے اندر جب موونگ سٹارڈ ہوتی ہے تو برڈ موو نہیں کرتا آپ کا جو بائی سے تئیس دنوں کا جو بیچ میں گیپ آ رہا ہوتا ہے جس کے اندر برڈ نے موونگ کرنی ہوتی ہے وہ موونگ نہیں کر پاتا اور اندر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے اس سارے پروسیس کو آپ ڈیڈ ان شیل کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ ہے کہ ڈیڈ ان شیل کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ ہے ہومیڈیٹی لیول کا کنٹرول نہ ہونا نمی کے تناسب زیادہ اوپر چلے جانا اور زیادہ نیچے چلے جانے کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے ہومیڈیٹی لیول کا ہائی یا لو ہو جانے کی وجہ سے آپ کا ڈیڈ ان شیل ہوتا ہے 45 سے لے کے 80 تک جو ہے آپ کی humidity level کا ہونا ضروری ہے breeding season کے اندر جب یہ 80 سے اوپر چلا جائے گا یہ 45 سے نیچے آ جائے گا تو آپ کو dead in shell کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جو ہے آپ کے پاس یہ dead in shell ہو سکتا ہے بٹ کچھ areas ایسے ہیں جہاں پہ مطلب 80 سے اوپر ہے اور 45 سے نیچے ہے بھائی میرے 80 سے اوپر اوپر تھا humidity level لیکن birds نے جو ہے وہ breed کیا دیکھیں ایک نیشنل چیز ہے قدرتی چیز ہے کہ جب آپ کو جب آپ کا humidity level جو ہے وہ 80 سے اوپر ہے یا 45 سے نیچے تو برڈ جو ہے وہ گیلا ہو کر جا کے جب ایک پر بیٹھتا ہے humidity level اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا اپنے ایک کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ قدرتی چیز ہے یہ سبشنل کیسز ہوتے ہیں تو ہم نے جو ہے جب breeding season ہمارا سٹارٹ ہو تو humidity level ہمیں کتنا کنٹرول رکھنا ہے ٹھیک ہے 45 سے نیچے نہ جائے اور 80 سے اوپر نہ جائے ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ان بریڈنگ جی ان بریڈنگ کہا جاتا ہے siblings کی آپس میں پیرنگ کرنا مطلب ایک پیر جو میں نے لگایا تھا اور انہیں انڈے دیئے بچی آئے وہ ہی اٹھا کے میں دوبارہ جو ہے وہ لگا لیتا ہوں اسے ان بریڈنگ کہتے ہیں مطلب ایک کی سمجھائے بہن بھائی کی پیرنگ کرنے کو siblings کی پیرنگ کرنے کو ان بریڈنگ کہتے ہیں جس میں آپ کو dead in shell کا سامنا کرنا پڑتا ہے کینڈلنگ کرنا کینڈلنگ جب آپ کے برڈ نے ایک دے دیا ہے آپ اس کو موبائل کی لائٹ سے یا ٹوٹ سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فرٹائل ہے ہے کہ نون فرٹائل ہے اس دوران جو ایک کے اندر موونگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا dead in shell ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ برڈ ایک کے اندر موونگ زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک لے ہو جاتا ہے فرس تو سات دن بعد آپ نے ایک چیک کرنا ہے کہ ایک فرٹائل ہے کے نہیں پھر اسی طرح آپ نے بیچ میں اور گیا دیکھیں صدا آپ نے دوبارہ ایک چیک کرنا ہے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں ایک ایک آیا خود دیکھا دوستوں کو بلایا بھائی یہ دیکھیں ایک فرٹائل ہے کے نہیں اسی طرح اس دوران بار بار چیک کرنے سے آپ کا ایک جو ہے وہ dead in shell ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے بریڈنگ باکس جی بریڈنگ باکس کی وجہ سے بھی dead in shell ہوتا ہے let's suppose میرے پاس ہیں love bird اب میں ان کو باکس دے دیتا ہوں کوکٹیل کا female ایک cover نہیں کر پاتی کیونکہ ایریا بڑا ہوتا ہے ایک cover نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے ایڈنشل ہو جاتا ہے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو باکس اس کے size کی مطابق اس کا جو ideal box ہوتا ہے جس کے اندر love bird breed کرتا ہے یا let's suppose جو بھی آپ کے پاس bird ہے اس کے جو breeding box ہے اس کے مطابق اس سے box دیا جائے زیادہ بڑا نہ دیا جائے گے اس سے ایک cover کرنا مشکل ہو جائے bird کی age پوری ہونی چاہیے جی age bird کی matter کرتی ہے اب love bird میں گرام اس سے پوچھیں تو سات مہینے سے اوپر والا جو bird ہوگا seven month plus جو bird ہوگا love bird میں وہ breed کر سکتا ہے وہ ایک بھی لے کرے گا لیکن maturity level اس کا اتنا نہیں ہوگا تو عمومن یہ ہے کہ جو breeders کہتے ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک سال سے اوپر جب آپ کا bird ہو جائے love bird میں تو آپ اس سے breed لیں تو وہ اچھا جو ہے وہ breed کرے گا جس میں daddy in shell کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اس کا maturity level جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو سمجھ لگ جاتی ہے ہر چیز کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی damage bird اب جس کی قدرتی طور پر بھرت جب وہ ایک سے نکلا یا تو اس کے نیل نہیں تھا اس کی tail نہیں تھی جیسے وہ fingers ہوتی ہیں وہ miss تھی ٹھیک ہے وہ تو اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے اپنی life میں وہ جو ہے وہ stable ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کے بغیر بھی تو اس کے لئے breed کرنا مشکل نہیں ہے اب آپ کے پاس bird نے breed کی پہلا clutch دوسرا کلچ دوسرا کلچ میں اگر اس کا کوئی اس طرح اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے یا اس کا feeder یا اس کے tail یا اس کی جو ہے finger وغیرہ یا nail وغیرہ miss ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے تو آپ کا bird جو ہے وہ dead in shell کا کر سکتا ہے کیونکہ وہ breed اس طرح نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ already جو ہے وہ زخمی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے فوری طور پر الادہ کر لینا ہے ورنہ آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے dead in shell کا اس کے بعد stick جو وہ cage stick ہوتی ہے cage کے اندر stick لگائی جاتی ہے وہ آپ نے bird کو proper fix کرنی ہے cage کے اندر bird stick آپ کی lose نہ ہو stick lose کرنے سے آپ کا bird proper cross نہیں کرتا آپ کو dead in shell کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ وجہ تھی یہ وہ وجہات تھی یہ وہ reason تھی جس کی وجہ سے آپ کو dead in shell کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ان ساری چیزوں سے کیسے بچنا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا informative ویڈیو تھی ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنے کومنٹس کرنے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایسی ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ایسی informative ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی میری ٹک ٹک کی آئی ڈی بھی ہاری ہوگی ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کے ساتھ اٹیجڈ ہے تو ملتا ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی